سرمایہ کاری کرو آکے اس کا مقصد ہی ہے کہ یہاں بے روزگاری کم ہو یہاں غربت کم ہو اب اگر اس طرح کی حرکتیں کرنی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے اگر آپ کو پسند نہیں آئے یعنی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق ان کی مند پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے اس کا مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے ملک کو روک دیں گے یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے اسے اور اس کا نقصان کس کو ہے ہمارے پاکستانیوں کو عوام کو نقصان ہے غریب لوگوں کو نقصان ہے سڑکے بند کر رہے ہیں لوگوں کی روزگار جا رہے ہیں جو بچارہ دھیاری میں جس نے آکے مزدوری کرنی تھی جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پا لے گا تو میں آج اپنی عوام سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کسی صورت آپ کو اقصانے نہیں دینا یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی یہ ملک سے دشمن ہی ہو رہی ہے یہ ملک دشمن ہے ناصر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ججز کو قتل کر دو اور فوج میں بغاوت ہو جائے یہ فوج نے ہمیں ایک بڑی مشکل جو جنگ تھی دہشتگردی کی جنگ سے ہمیں نکالا ہے ان لوگ نے قربانیاں دی ہوئی ہیں آپ جب کہیں گے کہ فوج آرمی چیف کے خلاف اور جھوٹ بول کے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں آرمی چیف ان کے اوپر نقصان کس کا ہے فائدہ کس کا ہے پاکستان کے دشمنوں کا ہے تو میں آج آپ سب سے اپنی عوام سے اپیل کر رہا ہوں اپنے ملک کی خاطر جو یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ کو اکسا رہے ہیں آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں میں ان اناسر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا میں آپ کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر جو کہ مشکل برات سے نکل رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے آگے اچھا وقت آ رہا ہے آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنے ووٹ بینک کے لیے اس ملک کو نقصان نہ پچھائیں اگر آپ یہ کریں گے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی لوگوں کی پراپٹیز لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے پاکستان پائندہ باد